آپ کے پاس current source لگا ہوا ہے اور یہ input سسٹم میں جو ہے نا آپ کے پاس input 1 جو ہے یہ current source لگا ہوا ہے input 2 یہ آپ کے پاس دوسری supply ہے اور یہ تیسری جگہ کے اوپر آپ جو consider کر لیں کہ جی current کتنا flow کر رہے ہیں تو یہ اس element کے through ہے let's say آپ اس جگہ سے دیکھتے ہیں جی کتنا current flow کر رہے ہیں تو اب اس میں آپ کے کرتے ہیں کہ جی ایک input کی وجہ سے دیکھتے ہیں کتنی output آئے پھر دوسرے کی وجہ سے دیکھتے ہیں پہلے کو suppress کر کے اور پھر آپ اس طرح evaluate کر لیتے ہیں اب یہ جو dependent source ہے نا یہ آپ کے پاس اسی طرح circuit کا حصہ ہے جس طرح یہ resistors حصے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا آپ اس کو suppress نہیں کریں گے کیونکہ اس کو suppress کر ہی نہیں سکتے وہ اس چیز کے اوپر بالکل hardwired ہے کہ اس پہ depend کر رہا ہے تو یہ وجہ ہے کہ آپ نے جو ہے ان چیزوں کو suppress نہیں کرنا ہے باقی آپ نے یہ problems میں دیکھ لیا آگا کہ کچھ cases میں تو ہمارے پاس جو ہے problem ذرا easy ہو جاتی ہے solve کرنا اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ہے اگر superposition لگانے کی بجائے میرے خیال میں تو اگر آپ mesh analysis ویسے ہی direct کر دیں اس mesh کا آپ کو پتہ ہے ایک اور دو دو meshes ہیں solve کریں گے سیدھا answer آجے گا resolve ہو جائے گا آپ کے پاس لیکن اس کی بجائے اس case کے اندر superposition لگانے سے مشتیبت آپ کے پاس بڑھی ہے کہ آپ نے پہلے یہ ایک circuit بنایا اس کے اوپر mesh analysis کیا اب آپ نے جو ہے دو meshes کے اوپر پھر یہ دوسرا بنایا پھر سے solve کیا تو چار meshes آپ کو solve کرنی پڑی صرف اور صرف اس ایک کا جو ہے حل نکالنے کے لیے اس کی بجائے direct mesh analysis لگانا ادھر جو ہے بیٹا تھا تو یہ بھی مطلب کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لازمی نہیں ہے کہ یہ source جو suppression ہے superposition جو ہے اس سے آپ کے پاس جو ہے problem simplify ہو دوسرے جو cases ہیں جیسے کہ یہاں پہ تھا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ واقعی simplification آپ کے پاس آئیے اسی طریقے سے یہ والا case تھا ادھر آپ کے پاس واقعی simplification آئیے ٹھیک ہے تو quick question میڈ سے related question جو ہو گیا ہے آپ لوگوں نے چیک کیے ہیں اپنی mistakes فغیرہ دیکھ لی ہیں جی سر ٹھیک ہے تو clear ہے سمجھ آگی آپ لوگوں کو سر السلام علیکم welcome سر جن کا میڈی کالا اس لے بس وہی ہوگا انہی والے کیا سر جن کا میڈی کالا اس لے بس انہی والے ہی ہوگا ہمارا بی پیپر جی جی اس لے بس وہی آپ کا ہوگا تو لیکن ہے کہ problems objective type چیزیں ساری وہ different ہوں گی اور آپ کو پتا ہے کہ unfortunately آپ لوگوں کے لیے کہ اب میں اس چیز میں بڑی مہارت رکھتا ہوں unfortunately کہ چیز جو ہے نا وہ بالکل آپ کو لگے کہ یہ تو وہی ہے جو کہ ان سے پوچھا تھا لیکن اس میں کوئی نہ کوئی ایک minute سی جگہ پہ میں نے change کیا ہوگا جس کی جیسے answer ہی different آنے ہیں تو آپ وہی دیکھ کے اس کو آگے solve کرنا شروع کریں گے اور end پہ پتا چلے گا کہ جی copy کے چکر میں مارے گئے ٹھیک ہے جیسے ابھی یہ جو تھا تو اس لئے آپ لوگ نہ اس چیز کا خیال رکھیں ابھی یہ پچھلا جو paper ہوا تھا اس میں کچھ لوگوں نے کیا کیا تھا book اگر میرے پاس کھلی ہو تو میں اس میں سے دکھا سکتا ہوں book linear circuits کے اندر course material کے اندر textbook کے اندر تو دو تین بچے تھے میرے خیال میں شاید نا وہ repeaters تھے جنہوں نے یہ کام کیا کیونکہ آپ سے تو نہیں میں اس طرح کا نا expect اتنا کرتا انہوں نے کیا کیا ایک کوئی تھی problem 12.5 اوپر لکھا ہوئے اس میں اب پتہ نہیں کدھر ہے وہ انہوں نے کہ کیا کہ دیکھا کہ یہ problem اس طرح کی ہے انہوں نے دیکھا کہ circuit دیکھنے میں تو جو ہے نا وہ لگ رہا ہے کہ جو end ایک problem کی طرح کا ٹھیک ہے اس میں نا 12.5 ایمپیئر اوپر سے کہیں سے flow کر رہا ہے ادھر سے مجھے دیکھنا پڑے گا یہ والا انہوں نے کہا یہ دیکھنے میں نا ہمیں اس طرح کی problem لگ رہی ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ اسی کا solution لکھ دیا جس کے اندر جی 50 volt آ رہا ہے 12.5 حالانکہ میں نے یہ سارا کچھ ہی جو ہے یہ voltage sources کو change کر دیا تھا اس کو change کر دیا تھا problem کے اندر نا آپ کے سب کچھ change تھا تو انہوں نے جو ہے یہ دیکھ کے اور اس کا کہیں سے solution جو ہوگا وہاں سے کر کے copy کر دیا اور ان کو اس copy کرنے کے جو ہیں direct zero marks ملیں تو جو یہ copy کرنے والی جو عادت ہے نا وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک اچھی عادت نہیں ہے اور easily اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ اگر خود سے effort کر رہے ہونا تو جتنا بھی کیا اور پھر بھی کچھ نہ کچھ نمبر آ جاتے ہیں پھر یہ جو copy کرنے کے جو کوشش آپ لوگ کریں گے تو وہاں پر سے آپ کے پاس جو ہے وہ direct zero کی طرف as teachers ہمیں پتہ چل جاتا ہے میں نے problems ہی ایسے design کی ہوتی ہیں کہ وہ copying کو deter کرے باقی basic problem easy ہو یا difficult ہو تو اس طرح کے جو کام ہے نا وہ جو ہے یہ mid میں تو جنہوں نے کیا ان کے zero ہو گئے آگے جو final وغیرہ کے اندر جو ہے اس سے بھی زیادہ strictness ہوگی کہ copy نہ کوئی کرے ٹھیک ہے تو main اور یہ کوئی اتنے بھی کوئی محنت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ جی copy نہ کرنے کے لیے copy نہ کرنے کے لیے بڑا آسان سا کام ہے آپ اپنے جو problem آئیے اس کو خود سے solve کریں اور وہیں پہ جو ہے جو بھی answer آئے گا آپ لے دیں اپنی genuine effort تو put کریں نا آپ لوگ copying کے چکر کے اندر جو ہے وہ سارے کے سارا جو ہے مسئلہ بنتا ہے کچھ اور بھی students تھے انہوں نے copy کرتے وقت جو ہے وہ problem میں role number بھی اگلے بچے کا لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے اس بار تو میں نے جس بندے سے copy کیا تھا میرے خواہد میں seven forty تھا اب تو role number آپ کے change ہو گئے تو seven forty والے سے جو ہے کیا تھا اس بار تو میں نے جو ہے اس پہ کچھ نہیں کیا next time اگر کسی نے کسی سے copy کیا ہوا ٹھیک ہے اور identify ہو گیا through proof paper کے اندر تو وہاں پہ جو ہے دونوں لوگوں کے zero ہوں گے جس نے copy کروایا اس کے بھی zero ہوں گے ٹھیک ہے تمام جو students جن کا ایک جیسا ہوگا zero لگیں گے تاکہ جو copy کرانے والا جو ہے وہ بھی ڈیٹر ہو جس کوئی تو تیاری نہیں ہے تو وہ کیا کہتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ جی اب جس طرح سے بھی ہو میرے کچھ نہ کچھ نمبر ہیں تو وہ اس چکر میں copy پہ آتا ہے لیکن جو copy کرارے ہوتے ہیں یہ ان کے بھی zero ہوں گے تاکہ وہ بھی اگر کوئی request بھی ان کو کرے تو وہ اس کے اوپر انہیں support نہ فراہم کریں اپنا اپنا آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے پیپر ٹھیک ہے اور یہ اتنا کوئی مشکل question بھی نہیں میں نے آپ کو دیئے تھے آپ نے جو ہے اس کے answers کے اندر دیکھ لیا ہوگا جو solution میں نے دیا ہے straight forward سی problem تھی جس نے concept صحیح طریقے سے لیے تھے ٹھیک ہے problem solve کی تھی تو وہ آسانی سے اس کو کا سکتا تھا اور باقی آپ کو additional یہ بھی پتا تھا کہ calculator کے through آپ verify بھی کا سکتے تھے کہ answer ٹھیک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا لیکن of course direct method آپ نے grammar rule کا بیچ میں لکھنا تھا جی objective کے number نہیں آئے objective کے میں نے release کیے ہیں ابھی یہ پچھلے lecture کے دوران تو آگے ہوں گے جن لوگوں کے نہیں آئے ہیں تو مجھے کوئی آٹھ یا نو email addresses کا دوبارہ مجھے وہ email آگی تھی کہ جی یہ email address exist نہیں کرتے تو ان لوگوں نے اپنے email address جو ہے نا objective type کرتے وقت غلط fill کی ہوں گے تو لیکن in any case میں google classroom کے اوپر جو ہے نا تمام لوگوں کے objective کے بھی جو number ہے نا وہ بھی لکھتا رہوں گا تو آپ لوگوں کو وہ پتا چل جائیں گے لیکن جن لوگوں نے email address correct نہیں دیا تھا تو ان لوگوں کو at least answers کے حساب سے نہیں پتا چل سکے گا یونیورسٹی آنے والا جو ہے وہ ابھی کوئی policy as such نہیں آئی one two seven three zero آپ نے کیوں یونیورسٹی آنا ہے مجھے مائک آن کریں ذرا اشار صحیح جی یونیورسٹی کس لئے آنے کا مجھے سمجھ نہیں آئی تو سر میانٹم پوچھا کہ first fable کو یونیورسٹی جائن کارلین ہی نہیں ہم نے اس کے اوپر ابھی تک جو ہے نا کوئی as such policy کا نہیں آیا آم آپ کے جو ہے سمیسٹر جو ہے وہ دو ویکس کے اس کے اوپر نے extension ایک ترہ کی آئی ہے اور ہم جیسر کہا گیا ہے کہ سیچٹیز اور باقیوں کے اوپر بھی دن کو بھی on کر کے جو ہے ہم آپ کو کوورس کونٹنٹ کور کروائیں تو most probably objective یہ سارا جو ہے آپ کے پاس آن لائن میں کیا جائے گا کیونکہ مسئلہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی 50% بچے آ جائیں ٹھیک ہے تو اب آپ بتائیں 50% بچے ہوسٹل کے اندر آ جائیں تو باقی 50% کیسے کلاسیں لیں گے جہاں تو ہم لوگ جو ہے یہ آن لائن کر آ سکتے ہیں یا ہم لوگ physical physical اور آن لائن اکٹھے simultaneously کرانا جو ہے وہ possible نہیں ہے تو اسی وجہ سے یونیورسٹی جو ہے وہ پہلے بھی انہوں نے decision لیا تھا کہ جی اگر آن لائن ہے تو completely آن لائن کریں اور آن لائن کرنے کے اندر ہے کہ risk free ہے تو لیبز جب انشاءاللہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو جب سارے آتے ہیں students تو اس وقت آ کے وہ چیز کر لی جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ خالی experiments کے لیے 50% students آ جائیں کچھ دنوں کے لیے پھر باقی 50% students آ جائیں اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے لیکن ابھی as such کوئی decision نہیں لیا گیا جی سار ٹھیک سار جب ہوگا آپ کو انہوں کرنے جائے گا یہ سمیسٹر آن لائن ہوگا ہمارا complete تو قریباً ختم ہو تو گیا اب یہ میٹ کے بعد کا یہ فروری تک اور کلا لیکچرز ہو جانے ہیں تو content بھی اتنا نہیں رہ گیا تو ایک طرح کا ہو گیا labs کے لیے of course ہے کہ وہ ایک problem ہے کہ آپ لوگوں نے physically نہیں کی تو وہ اگلے سمیسٹر میں بھی موقع ملے گا نا تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ experiments کروا دیے جائیں گے تاکہ ذرا نا تھوڑا آپ کو پتا دو چلے equipment اور ان چیزوں کا تو وہ ہم نے جو کہیں نہ کہیں سے اس کو cover کر لینا ہے ٹھیک ہے سار final کب ساتھ ہو ہوں گے final academic calendar میں کیا لکھا ہے دیکھا آپ نے اب academic calendar میں آپ کی دل سے ڈھونتا پھر ہوں academic calendar one feb کو لکھا کب کلک ہے one feb first feb دو ہفتے آگے اس کو consider کر لیں چودہ پندرہ feb کا کر لیں سربو بھی online ہی ہوگے most probably لیکن دو ہفتے late ہونے کے بعد تو شاید physically بھی ہو سکتے ہیں آپ لوگ اپنی تیاری کریں online ہوئے یا physically ہوئے آپ کو in time بتا جائے گا کہ یہاں تک پہنچ سکیں آپ ٹھیک ہے ہاں یہ light کے issue کی وجہ سے کافی students کا مجھے پتا ہے کہ نا problem یہ واقعی severe قسم کی ہے تو اسی لئے جو ہے یہ youtube کے اوپر lectures وغیرہ نا سارے available ہیں تو میں attendance ایسی طرح لگاتا رہوں گا لیکن اگر کسی کی attendance short ہوتی مجھے نظر آئی تو ان students کے لئے جو ہے نا میں cover کر دوں گا کہیں نہ کہیں سے ٹھیک ہے یہ ان دنوں کی خالی دو چار یہ جو میرے خیال میں next lecture تک جو ہے یہ سارا ٹھیک ہو جائے گا یہ آج کئی خالی issue تھا تو وہ اتنا کوئی problem نہیں ہوگی جو آئے ہیں ان کی attendance لگ جائے گی باقی youtube کے اوپر جو ہے نا lecture اور ان چیزوں کا دیکھ لیں یہ اچھا ہوا کہ یہ آپ لوگوں نے جو ہے یہ point بھی raise کر دیا زیادہ مجھے جو جس چیز کی tension ہے وہ یہ ہے کہ جن کا mid ہونے ان کے online کا issue نہ بنیں ٹھیک ہے تو جن لوگوں نے mid اگر دینا ہے جیسے کل ہے اور ابھی چل رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے ensure کریں کہ جی net کی connectivity کہیں سے ان کو مل جائے تو اس کے حساب سے جو ہے نا وہ لوگ کر سکیں چلیں ٹھیک ہے پھر time ختم ہو گیا آپ کا lecture کا questions جتنے تھے آپ لوگوں نے پوچھ لیا آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہو گیا کہ آہستہ آہستہ problems کی complexity بھی تھوڑی تھوڑی بڑھتی جا رہی ہے جی سر اب practice بھی آپ کو اسی طرح سے زیادہ جو ہے نا کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ اپنے دور پر practice کریں کہیں پہ problem میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ میرے سے آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں پھر Okay Okay sir اللہ حافظ اللہ حافظ